اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نام ہے ایلیاز خان اور میں دوبارہ آپ کے خدمے حضر اوٹو کیٹ کی لیسن نمبر 33 کے ساتھ in this lesson we will learn in modify tool bar how to use polar array command polar array command کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے purpose of polar array command اس کا مقصد کیا ہے how to use polar array command اور اس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ دوستوں سے request ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کیجئے اور اپنے دوستوں relative کے ساتھ share کیجئے تو اس کے لیے میرے پاس اٹو کیٹ اوپن ہے تو سب سے پہلے میں unit sit کرتا ہوں unit sit کرنے کے لیے un enter کریں architectural 0.0 inch inch okay dimension sit کرنے کے لیے d enter کریں modify primary units architectural 0.0 inch okay sit current close تو viewers ہم نے پچھلے listen میں rectangular array پڑھ لی تھی آج ہم polar array پڑھیں گے تو basically یہ polar array ہے یہ rectangular array ہے تو rectangular array تو ہم پڑھ چکے ہیں polar array پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں یہ select object اس میں پیکس center point center point لینا ہوتا ہے total number of items کیونکہ نام سے ظاہرہ یہ rectangular شکل میں کام کرتا ہے دیکھیں length invite ہوئے جبکہ polar array circular shape میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ polar اور rectangular array کے بیچ میں difference ہے so number of titles and angle تو یہ تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے ایک object drag کرنا ہے تو میں ایک object drag کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک line لیتا ہوں بالکل اس کے center کے سامنے effect okay تو i want to erase this one so اس کے لیے میں اے آر انٹر کر دیتا ہوں پولر ہے سیلیکٹ آبجیکٹ اور رائٹ کلک پیک پوائنٹ میں اس لائن کا سنٹر لیتا ہوں اور نمبر اپ آئٹم جو بائی ڈی فالٹ ہے وہ فور ہے تو میں پریویو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پور ہے اگر آپ کو یہ ایکسپٹ ہے تو ایکسپٹ کریں اگر نہیں ہے تو موڈیفائی کرنی ہے تو وہ کر لے تو میں کر دیتا ہوں فیفٹین پریویو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فیفٹین ہو گئی میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں ایٹ تو یہ ایٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں یہ سرکولر شیپ میں کام کرتا ہے تو یہ بیسیکلی پولر ایری کمانڈ ہے ٹھیک ہے اب میں ایک دوسرا اوپجیکٹ رکھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ایک اوپجیکٹ رکھ کی اس کا بھی میں ایک لائن رکھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں اے اور انٹر کر دیتا ہوں سیلیکٹ اوپجیکٹ رائٹ کلیک پیک پوائنٹ اسی کا سنٹر لیتا ہوں اور نمبر میں دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں پریویو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اسی طرح آ گیا تو نمبر زیادہ ہے اس لئے یہ تھوڑا گنجاشہ ہے سو یہ دیکھیں یہ اب سیکس ہو گیا تو یہ بیسیکری ریکٹینگولر پہ تا میں دوبارہ اسی پہ کر دیتا ہوں ایک کوپی لیتا ہوں اینگل کا میں آپ کو ڈیفرنس سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے سکیپ اے اور انٹر کریں سیلیکٹ اوپجیکٹ رائٹ کلیک پیک پوائنٹ اب میں اس کو ٹین کر دیتا ہوں اور یہ آنکھیں یہ تیسیکسٹی ہے تو میں اس کو ون ایٹی کر دیتا ہوں تو میں جو ہی اس کو ون ایٹی کر دیتا ہوں اور پریویو کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ون ایٹی پہ مجھے آبجٹ دیکھا رہے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی statue انگل کا ڈیفرنس ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں آنکھêt یا سیکس پریویو آکی تو یہ ون سکسٹی ہو گیا اور یہ تری سکسٹی ہو گیا یہ ون ایٹی ہو گیا بیسکلی میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہے تھا ہوں آپ کو ای تینک اگر آپ ابھی تک سیول انجیرین کے نئے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو کوڈینٹ کا پتہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو کوڈینٹ پہ سمجھا رہے تھا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک سرکل میں کتنے انگلز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا میں انگلز ہوتے داؤں اس کا اور اس کا دی آئی ایم ایسی ای ایل ای انٹر تو فیٹ انٹر ڈائمنشن اپ ڈیٹ کریں انٹر کریں تو یہ دیکھیں ایٹ نائنٹی یہ دوسرا نائنٹی یہ ہو گیا تیسرا اور یہ چوتا تو ٹوٹل ملا کے تری سکسٹی ڈگریز بنتے ہی ٹھیک ہے تو یہ نائنٹی اور نائنٹی کو پلس کر کے ایون ایٹی ہو گیا اور ٹوٹل جمع کر کے تری سکسٹی ہو گیا اب میں ایک اور شیف ڈڑکر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس میں ایک ایلپس ڈڑکر دیتا ہوں اس کی سنٹر سے لے کے یہاں تک میں ایک اور سیکل رائے کرتا ہوں سی انٹر اس کو تھوڑا چھوٹا کریں ٹھیک ہے تو اب میں اس پہ پولر ایری کمانڈ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ سیلیکٹ اوبجٹ کریں رائٹ کلک پک پوائنٹ لے لیں اور پھر اس کی نمبر اپ آئیٹمز دینے جتنی نمبر آپ نے دینے انگل چینج کر کے 360 کر لیں پریویو کریں تو یہ دیکھیں ایک پولسہ ٹائپ بن گیا ہے اب یہ اگر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اگر اور ایریٹنگ کرنی ہے تو موڈیفائی کر لیں تو ایکسپٹ کرتا ہوں تو یہ تھا پولر ایری کمانڈ ہم نے اس پہ پانچ اپجیکٹ بنائی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو لسن سمجھ آیا ہوگا اس پر بار بار پریکٹس کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی